اوصلوں میں پاکستان کے زیرے تمام جشنِ ازادی کی رنگرنگ پروکار تقریب منقت کی گئی تقریب کے مہمانے خصوصی پاکستان میں ناروینجہ سفیر مسٹر ایلبرٹ پارلیمنٹ کے روکن لارس راج سے ناروے میں پاکستانی سفیر زہیر پرویز خان پوٹوہار ویلفر سوسائٹی ناروے کے چودری سمائل سرور بھٹیاں مسلم لیگ کاف ناروے کے صدر چودری شبیر حسین محمد سابزادہ سعیز زبیر آستانہ علیہ مہری شریف ایم ڈی اوسلو پروپٹی سینٹر شیخ تارک محمود پی ٹی آئی ناروے کے صدر محمد تارک پاکستانی نزاد قضافی زمان ملک سلطان حمزہ آوان راجہ آشق حسین پی این ایف سمیت اہم شخصیات خواتین بچوں نے کسی تعداد میں تقریب میں شرکت کی تقریب کا آغاز پرچم کشائی اور پاکستان کے قومی ترانہ سے کیا گیا اس موقع پر پاکستان کے ملی نغموں کی دھن نے ایسا سما بان دیا جیسے تقریب پاکستان کے سبزازار پر منقت کی گئی ہو وطن کی محبت سے سرشار پاکستانیوں نے دل کھور کر اپنے ملک کی قومی ملی جگ جہتی اور آمن و سلامتی کی دنیا پھر کے لیے پیش کی جانے والی خدمات اور بانی پاکستان حضرت قائدعظم محمد علی چینہ اور مفقر پاکستان حضرت علامہ اقبال کے خدمات کو خراج تحسین پیش کیا اس موقع پر پاکستان میں ناروینجن سفیر مسٹر ایلپرٹ نے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی جانب سے ناروے میں مقیم پاکستانیوں کے لیے یوم آزادی پر نئے خواہشات کا پیغام پڑھ کر سنایا اور پاکستانیوں کو آزادی کی مبارک بات دی ان کا کہنا تھا کہ پاکستان نے دہشت گردی کا جواں مرضی سے مقابلہ کیا ہے اور عالمی برادری پاکستانیوں کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھے گی ناروے میں پاکستانی سفیر زہیر پرویز خان نے اس موقع پاکستانیوں کو یوم آزادی پر مبارک بات دی ان کا کہنا تھا کہ ناروے میں مقیم پاکستانی حکومت کی معاشی پالیسیوں خصوصا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس نیا پاکستان سرٹیفکیٹ اور دیگر سکیموں پر سرمایہ کاری کر کے اپنے بھرپور کردار ادا کریں تقریر سے دیگر پاکستانی اکابرین نے بھی خطاب کیا بعد ازا یوم آزادی کا کیک کٹا گیا اور دیگر سکیموں پاکستانی پاکستانی کمینتی پاکستانی کمینتی